دوستو نوی جلینڈ اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے ٹی ٹوینڈی مقابلے میں سائنس سا کی خطاناک بولنگ کی وجہ سے پاکستان ٹیم نے نوی جلینڈ ٹیم کو آخری اور میں ہرانے میں کامیاب رہا ہے اس میچ میں پاکستان اور نوی جلینڈ کے بیچ راول پینڈی میں کھیلے گئے مقابلے میں جہاں کپتان بابا راجم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے باجی کرنے کے لئے اُتری پاکستان ٹیم کی شروعات بیادی ساندار رہی اور پاکستان ٹیم نے اس میچ میں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ساتھ ویکیٹ کے نقصان پر ایک سو نمی رنوں کا لکس کھرا گیا اس میچ میں پاکستان کی اور سے کپتان بابا راجم نے ماتر ایک ٹالیس گنڈوں میں چھے چوکر دو چھکے کے ساتھ تیریسٹ رن کی ساندار پاری کھیلی وہیں اپتے خارہ بندے ماتر تیس گنڈوں میں پانچ چوکر چار چھکے کے ساتھ سانتابر رن کی ساندار پاری کھیلی تھی جبکہ نوی جلینڈ ٹیم کی طرف سے اس میچ میں میٹ ہنڈ نے چارہ ورن میں تیس رن دے کر تین ویکیٹ جھٹ گئے تھے جبکہ جنوی نسم نے چارہ ورن میں تیس رن دے کر دو ویکیٹ حاصل کی تھے لکس کا پیچھا کرنے ہو تیری تھی نوی جلینڈ ٹیم کی شروعات بے عدی خراب رہی لیکن میڈرہ میچل اور ٹوم لیٹن کے بیچ اچھی سائز داری کی بدلت نوی جلینڈ کی ٹیم نے ایک سمیں جیت کی اور اگر ساتھ تھی لیکن سائنس آف ریدی کی کاتیلانا گندباجی کے بدلت پاکستان ٹیم نے اس میچ کو جیتنے میں کام یا برا اس میچ میں نوی جلینڈ ٹیم کی طرف سے کپتان ٹوم لیٹن نے ماتر 35 گندوں میں سات چوکر چھکے کے ساتھ ساتھ رن کی سندھار پاری کھلی جبکہ جرد ڈرائی میچل نے ماتر 37 گندوں میں پانچ چوکر چھکے کے ساتھ پچپر رن کی سندھار پاری کھلی جبکہ پاکستان ٹیم کی طرف سے اس میچ میں سائنس آف ریدی نے چار ورنو 32 رن دے کر تین ویکیٹ حاصل کی دوستو پاکستان اور نوی جلینڈ کے بیچ یہ وارم اپ میں کھیلا گیا تھا پاکستان اور نوی جلینڈ کے بیچ پانچ ماہ آؤکریٹ ٹی ٹوینٹی میچ 24 اپریٹر کو راول پینڈی کرکیٹ ایشٹر میں کھیلا جائے گا